مجبور ہو گیا تھا اور دفتار علی جتوں کو بعد میں کہا گیا تھا کہ قادیانیوں کے ساتھ صحیح سلوک کرو ماندہ ہی نہیں چیزی انہیں اس نے تو قانون بنائیا لیکن جو ترمیم زیاوالحق نے جب وہ قادیانیوں کا مطابق مرتد ہو گیا اور اس نے قادیانیت چھوڑ دی تو پھر اس نے وہ امینڈمنٹ کی جس کو الیونتھ امینڈمنٹ کہا جاتا ہے انیسی چوہتر کی نائنٹی ٹو نائن ایٹ بی اور ٹو نائن فائیف سی اس نے جو ایڈ کی زرفکار علی بھٹو کہ تو پاؤں کام پتے تھے جب اس کو کہا گیا کہ یہ ترمیم کرو وہ کہتا تھا نہیں میں اس حد تک نہیں جاؤں گا صحیح ہے اچھا ڈاپٹر صاحب مازویت کے ساتھ آپ کو روک ٹوٹ رہا ہوں جی میری بہن بات کریں مجھے صحیح بات کرنی تھی کہ مجھے فرس ٹائم اتنی ڈیٹیل میں آج پتا چلا اور آپ نے ایک اور بات کی کہ سر سید احمد خان جو تھے وہ بھی کادیانی تھے نہیں نہیں میں نے سر سید نہیں کہا میں نے کہا آپ کے آنے سے پہلے بات ہو رہی تھی یہ پہ نہیں سر سید احمد میرے موہ سے نکار ہو نہیں تھے زفر اللہ خان سر سید مرتب تھا کافر تھا اچھا اچھا زفر اللہ خان وہ کادیانی تھا ہاں زفر اللہ چودری کادیانی جو پدائشی کادیانی وہ مردہ مرتب کیا کردہ سی کہتا ہوتا تھا کہ یہ تو میری پیش پوئی کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے وہ آپ کو کہانی کسی دن سنا دوں گا میں اس کی پدائش کی بھی اچھا ڈاکٹر صاحب پیچھے چلتے ہیں جی بولا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بات کرنی تھی کہ آپ نے جس طرح بتایا ہے تو آپ نے بتایا کہ جو زیاؤلہ خان تھے وہ بھی کادیانی تھے ہاں زیاؤلہ خان کا کادیانی اس کا باپ بھی کادیانی تو یہاں پہ تو اس کو پاکستان میں تو وہ دین کا مرد مجاہد بنا کے پیش کیا جاتا ہے تو ہمارے سگید چودری صاحب مرد مجاہد نہیں ہے اب لوگوں کے ذہن میں تو یہی کونسیپٹ ہے نہیں نہیں وہ ہوا میں آپ کو بتاؤں کیا نہیں نہیں میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا یہ کہانی چونکہ میرے والدین بہت عرصہ پہلے فوت ہو گئے تھے تو یہ کہانی ان کو پتا تھی مجھے نہیں پتا تھی اور بعد میں جب مجھے پتا لگی نا تو مجھے بٹس اور پیسیز میں پتا لگی زیاؤلہ خان کا کادیانی تھا اس کا جب میجر ٹو لیفٹرین کرنل کا بورڈ ہوا نا تو اس نے ادھر آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ آپ کادیانی نہیں ہیں اور اس نے وہاں پر ڈکلیئر کیا کہ وہ کادیانی نہیں ہے آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ آپ کس مسئلک سے یا کچھ ایسا ایک پیپر ہوتا ہے جو آپ ڈکلیریشن کرتے ہیں تو اس نے کہا دیا اسی طرح جو باجوا تھا اس کی بیٹی جو آئیشہ نہیں اس کی بیوی آئیشہ تو تھی یہ اجازہ امجد کی بیٹی تھی جو میجر جنرل ریٹائر ہوا اس نے بھی یہی ڈکلیریشن دی تھی کہ وہ کادیانی نہیں ہے تو اس نے لکھ کر دے دیا اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں میں نے ایک کادیانی وہ اپنے نظروں سے دیکھا ہے ایک دفعہ کادیانی پاکستان کی جو بیسی ہے لنڈن میں کھڑا تھا تو میں بھی وہاں کھڑا تھا وہ ایک فارم سائن کر رہا تھا پاسپورٹ بنوانے کے لئے وہاں ان دنوں لکھا ہوا تھا کہ مردہ غلام کادیانی مرتاد کافر ہے میں اس کو دجال اور کافر سمجھتا ہوں اور تو اس نے جھٹ پٹ نیچے سائن کیے میں اسے جانتا تھا کادیانی وہ بھی مجھے جانتا تھا اور میں نے کہا ادھر آ یہ تُنہیں کیا کیا ہے تُو جانتا ہے تُو نے اپنے اس جالی نبی کو کافر قرار دے کہتا ہے جی جان بچانواس دیتے سب جائز ہے نا اور ان کے پاس جب جواب نہیں ہوتا میں آپ کو sorry to say last vat ہے کہ تھوڑے دن پہلے میں تو پہلے اتنا ایکٹیو ہی نہیں تھی آپ کو پتا ہے USM live جس طرح بیزی ہے تو میں نے ٹک ٹوک پہ ایسے ہی گزرتے گزرتے جس طرح آپ کی live گزری ابھی نظروں سے تو ان کی ایک live آج کل بڑی ایکٹیو چل رہی ہے ختم نبوت کے حالے سے تو اچھا میں سننے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ گئی میں نے ان سے نا لوگ جو ہمارے آ رہے تھے نا ہمارے لوگ آتے ہیں بینہ تیاری کے اگر جاتے ہیں اول تو جانا نہیں چاہیے اگر آپ گئے تو آپ کی پریپیٹیشن ایسی ہونی چاہیے کہ آپ ان کو reply کر سکتے ہو تو ان کے پاس ان کے ختم نبوت کا جو بناتے ہیں نا کہ وہ ختم کا مطلب پہلا آخری نہیں ہے تو اس پر ان کو لا جواب کیے جا رہے تھے میں نے ان سے کہا مجھے live دیجئے ایک منٹ تو میں کوئی عالم تو نہیں ہوں لیکن میرے پاس مطلب تھوڑا بہت تو ہر مسلمان کو علم ہوتا نا تو میں نے ان سے جب جا کے نا یہ اتنا ٹویسٹ کرتے ہیں جی طرح آپ نے کہا نا کہ جان بچانے کے لیے وہ سائن کرنے کی بات تو ان کے وہ مسرور صاحب جو بیٹھے ہوتے ہیں مرزا صاحب تو وہ بات کر رہے تھے سب کو لا جواب میں نے ان سے کہا آپ کہتے ہیں نا کہ ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں ہمارے جو نے نے آپ مرزا مسرور خلیفہ کی بات کر رہی ہیں جی جی اس کی live نے نے اس کی کوئی live نہیں ہے وہ مسرور جو ہے نا وہ ایک جاہل سا شخص ہے جو مرزا ہی آن لائن تھا مرزا ہی آن لائن ہے اچھا یہ ایک ڈیفرن سبجٹ مرزا مسرور جو غدا ہے وہ والا آن لائن تھا نہیں 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 وہ تم بولی نہیں کرتا میری بین اس میں تو اپنا نام پرانے کی امت نہیں ہے اس میں لکھا ہوتا ہے نہیں نہیں وہ دونوں نے لکھا ہوتا ہوتا ہے live پر لکھا ہوتا ہے میں نے ان کو جیسے ہی میں نے ان کو نا صرف ایک جو میں نے آج تک ہسٹری میں پڑھی تھی نا میں نے دینیات میں نہیں پڑھا میں نے کہا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا نا آپ سب کو کہتے ہیں قرآن سے آیت لے کے آؤ ان کی ختم نبوت کی تو میں نے کہا کہ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو ان پر جو وحی نازل ہوئی اس کی پہلی لائن ہی یہ تھی کہ آج کے دن دین مکمل کر دیا گیا ہے تو میں نے کہا جب مکمل کر دیا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد کسی تبدیلی کی یا کسی نئے کی گنجائش ہی نہیں ہے وہ ساتھ ہی ٹویسٹ ہو گیا نہیں ہم تو خود مانتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں اس سے دو منٹ پہلے تک وہ سب کو یہی کہہ رہا تھا کہ خاتم کا مطلب سٹیمپ ہے لیکن آخری نہیں ہے تو وہ خود کو موقع کے مطابق ٹویسٹ کر دیتے ہیں نہیں نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی پہلی بات سے میں بلکل اگری کرتا ہوں کہ ہمارے بھائی چلے جاتے ہیں انہیں علم کچھ نہیں ہوتا اور ہاں دیکھیں اور وہ بس ان کو بتاتے ہیں اور دوسری بات میں بتاؤں کہ قادیانی جب آپ سے بات کرنے آتا ہے تو اس کو تو بلکل ہی کچھ علم نہیں ہوتا وہ تو صرف مو کی بات کرتا ہے وہ تو مو سے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چل جائے گا اور جب اسے ثبوت مانگیں تو وہ اب میں لائم نہیں بولنا چاہتا جو مردہ قادیانی نے لکھیا وہ بھی کچھ کرتا ہے تو بات یہ ہے کہ ختم نبوت تو ایک ایسا موضوع ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے جن کا اسلام سے کچھ تعلق ہو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص کو نبی بنانا ہے تو اس پر بات کرو اس شخص پر بات کرو ہمیں بتاؤ کہ اس کی زندگی کیا ہے اب سیرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں ایک ایک منٹ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہمارے لئے باعث فخر ہے تو اگر تم مرضے کو کچھ بھی سمجھتے ہو تو چلو مرضے پر بات کرو اب مجھے مجھ سے تو بات ہی نہیں کرتے مرضے ہی میں کہتا ہوں اس براڈ پر آتے ہیں میں آتا ہوں تو وہ بھاگ جاتے ہیں پہلے میں شروع میں ایک دو دفعہ ان کی براڈ پر گیا تو مجھے نیچے اتار دیتے تھے تو میں تو کہتا ہوں کہ قادیانیوں آجو تو بات کر کے دیکھ لے میں تو ایک پہلا سوال کرتا ہوں ان سے کہ مجھے مرضے کی برث بیٹ اف برث بتاؤ تو وہ کہتے ہیں جی اٹھارہ سو پینتی مرضا قادیانی نے پوری عمر یہ بات نہیں کہ بلکہ اس نے سکارہ دفعہ لکھا ہوا ہے اپنی کتابوں اور دوسرے لٹریچر میں کہ وہ اٹھارہ سو چالیس یا اٹھالیس میں پیدا ہوا تھے اور اس نے ایکسپلیسٹلی لکھا ہے اس ویچن میں یہ اس کو کہتے ہیں وہ غلط ہے جو مرضے نے لکھا ہے وہ غلط ہے اور جو یہ اٹھارہ سو پینتیس گھڑی ہوئی ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے وہ ٹھیک ہے تو میں ان کو کہتا ہوں یا تم تو خود مرضے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں اور اس کی وجہ میں یہ سمجھتا تھا اس کی عمر بڑھانا چاہتے ہیں ایسا کوئی جھگڑا نہیں ہے اصل میں اٹھارہ سو اٹھتیس اور اٹھارہ سو اٹھالیس کے دوران غلام مرتضاء جو وہ مرضے کا باپ بتاتے ہیں وہ قادیان نے تھا ہی نہیں وہ فس افغانوار میں افغانستان میں تھا جہاں سے آنے میں چھ مینے لگتے تھے تو یہ اس کے افغانستان جاننے کے دو سال بعد پیدا ہوا تو اب قادیانیوں کو بڑا مسئلہ ہے کہ مرضے کا تو باپ نہ معلوم ہے اس کے مطلب ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ اس کا باپ کون ہے بلکل نہیں پتا جی کسے قادیانی میں بلالوں ثبوت دینا میرا کام ہے آپ کی باتوں سے جو میری سمجھ میں بات آئی ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ پاکستان کے موسلی جرنیلز کیونکہ اگر دیکھا چاہے تو یہ مشرف تک بھی دیکھ لیں میں نے مشرف کو پکا قادیانی جی میں آپ کو بتاتا ہوں نام سنے مشرف کے نہیں میں آپ کو بتاؤ مشرف کو تو میں ذاتی طور پر ملا ہوا ہوں مشرف کا ایک بھائی تھا نبید مشرف اس کی جو بیوی انجم ہتی نا اس کا شادی سے پہلے نام انجم حمید ہوتا تھا وہ ڈاکٹر تھی کی گریجوئٹ تھی اور پروفیسر حمید انجننگ یونیورسٹی کا پروفیسر تھا اور اس کے بعد پانچ سال وہ آدمی لاوری جماعت کا سر برا رہا ہے اس کی بیٹی سے اس نے اپنے بھائی کی شادی کر دی اور اس کی بیوی اس کا تایا کھلے مر رہی تھے اور مشرف تو میں کہتا ہوں کہ اس کو کہنے میں کوئی آر نہیں تھی کہ وہ قادیانی ہے وہ تو بس ویسے کہتا تھا میں مسلمان سارے قادیانی کہنے میں مسلمان تو اسے بلاو کہہ رہا قادیانی وہ آپ کے موہ پر آکھا کہہ کہ میں تو مسلمان ہوں میں ایمدی مسلمان ہوں اس نے پرویز مشرف کا ایک انٹرویو میں نے سنا تھا اور اس نے اس میں کہا تھا کہ وہ سید ہے نا 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 وہ کوئی سید نہیں ہے ہاں کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے نا 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 اس کا سادات ہاں ابو جیل سے اس کا تعلق ہوگا جو سید ہے نا وہ اہلِ قریش اور بنو حاشم میں سے وہ لوگ ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے آپ کو یہ فرق سمجھنا چاہیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے آپ کی اس بات سے یہ ساری جو ہے کہ جس طرح جرنیلز موسلی ان کی کمیونٹی سے رہے ہیں جی تو مجھے تو پھر یہی بات سمجھ آتی ہے کہ جس طرح مشرف صاحب کا سب کو بتا ہے کہ وہ قادیانی تھے بلکل قادیانی پھر ہر اس پرائیم منسٹر کو جو بلا وجہ اتارا گیا چاہے وہ نواز شریف ہو بنظیر ہو نواز شریف کی ماں قادیانی ہے جی آپ کو کسی نے بتایا نہیں ہاں جی وہ تو رائیوینڈ میں ہوتے ہیں شمیم افتر جناب وہ قادیانی پکٹی قادیانی جد بھی پشتی قادیانی پاداش میں اتارا گیا ہوگا نا جی پاداش میں تو مسلمان اتارے جاتے ہیں اچھا ڈکٹر صاحب میں آج کی جو براڈ ہے نا اسی کے کونٹنٹ پر رہت ہے دکٹر صاحب سٹارت ویڈ بیگنگ کیونکہ آج سب سے پہلے جو سوال ہو ایس براڈ پر ڈکٹر صاحب قادیانی سٹارٹ ویڈ بیگنگ نائنٹین سیونٹی فور بابا ایک آو قائد اعظم ڈکٹر صاحب اس وقت قادیانیوں کو جو ساتھ لے کے کیا چلنا پڑا تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیجئے پلیز یہ ہماری ہسٹری ہے اور پلیز جتنے لوگ نیچے بیٹھ کے سون رہے ہیں نا دیکھیں بات یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناہ جو تھے نا وہ ایک پارسی خاندان سے ان کا تعلق تھا لیکن مسلک کے اعتبار سے شیعہ تھے لیکن نون پریکسنگ مسلم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناہ میں ایک خوبی تھی کہ وہ بیریسٹر تھے اور ان کو سیاست میں بڑا زبردست انٹریسٹ تھا اور انہوں نے آ کر آل انڈیا مسلم لیگ سے پہلے جو کانگریس تھی اس کا حصہ رہ چکے تھے اور ان میں دوسری خوبی قائد اعظم میں یہ تھی کہ وہ آدمی بولتا نہیں اور جب قائد اعظم محمد علی جناہ بولتے تھے تو مسکرانہ ان کی ڈکشنری میں شامل ہی نہیں تھا آپ سمجھیں کہ دیسے آج کل برطانیہ کا ایک وزیر اعظم ہے یہ بھی بیریسٹر ہے بس اس کی فوٹوکاپی سمجھنے ذرا شکل میں فرق لگ ہے لیکن یہی عادت یہی اتوار دیکھ لیں وہ بھی اس کو پولیٹیکل پارٹی میں آئے ہوئے دس سال بھی نہیں ہوئے وہی وزیر اعظم بن گیا اس ملک کا تو یہ ساری خوبیاں قائد اعظم میں تھی قائد اعظم اسلام کی سائٹ پر تھے لیکن انہیں قادیانیت کا علم اتنا نہیں تھا اب ایک وقت میں جب مسلم لیگ اور کانگرس کے درمیان چپکلش تھی اور بہت سارے مسلمان علماء جن میں ابوالکلام آزاد جیسے لوگ شامل تھے اور مفتی محمود جیسے لوگ بھی شامل تھے کہتے تھے کہ ہم اکھنڈ بھارت یعنی ایک بھارت چاہتے ہیں اور اس کی تقسیم نہیں چاہتے ان کا ایک اپنا آرگومنٹ تھا قائد اعظم محمد علی جناہ کا خیال تھا کہ ایک مسلم سٹیٹ ہونی چاہیے لیکن انہیں اسلام کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا مرزنیوں کا ایجنڈا ان دونوں سے لگ تھا ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ پہلے بریک ڈالی جائے یا اکھنڈ بھارت ہو لیکن ان کو ایک سٹیٹ دے جی ویٹیکن سٹیٹی کے سٹائل پر ان کی ایک سٹیٹ ہونی چاہیے یہ مرزا محمود چاہتا تھا تو آپ قادیانیوں کے بہت سارے بیانات ہمارے پاس موجود ہیں میرے پاس کوئی ایک سو اٹھائیس سے زائد ریفنس موجود ہے مرزا محمود کے اور اس کے چیلے چانٹوں کے جس میں وہ الالالان گھومتا پھرتا کہتا تھا کہ ہندوستان کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے لیکن جب پھر مسلم لیگ قائم ہو گئی اور بہت سارے لیڈران اس میں شامل ہو گئے اور یہ فیصلہ تقریباً ہو گیا کہ ایک علاق ریاست ہوگی جو مسلمی اسلامی ریاست ہوگی تو مرزا محمود نے کوئی چار پانچ سال پہلے نائنٹین فورٹیز کے ارلی یئر جو دے فورٹی تری میں فورٹی فائی فورٹی سکس تک یہ کہتا تھا کہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے تو جب اسے لگا کہ یہ رک نہیں سکتی تو اس نے دوسرے مسلمان لیڈر تو انہیں کافر سمجھتے تھے ان میں اکثر کوئی اسلام کا بھی علم تھا تو اس نے ایک چال چلی اس نے زفراللہ چودری کو بیجا اور کہاں قائد عاظم نبلا کے لیا اور قائد عاظم مسلمان تھے اس میں کوئی شک نہیں اور بڑے قابل لیڈر بھی تھے اس میں بھی کوئی شک نہیں لیکن وہ اسلام سے نواقف تھے انہوں نے قادیانیت کو اسلام کی ایک شکل کے طور پر قبول کر لیا لیکن اس ناغ کے زہر سے واقفیت نہیں لی تو اس کے نتیجے میں علامہ اقبال جو انیس سو چونتی شام پینتیس میں ان کی وفات ہو گئی اس وقت وہ بھی اس میں شامل تھے یہ تینوں بیرشٹر تھے علامہ اقبال قائد عاظم اور جو زفراللہ چودری تینوں لنکنز ان کے پڑے ہوئے تھے تو ان واقفیت کی بنا پر قائد عاظم تو انہوں نے فورٹیز سے پہلے ارنی فورٹیز میں دوبارہ بلایا اور قادیانیوں نے اپنا اثر و رسوح بنانے کے لیے اور اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے انیس سو چونتیس میں ایک آل انڈیا کانفرنس ہوئی تھی پولیٹیکل پارٹیز کی مجھے سن مجھے ٹھیک کرنا پڑے گا اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں میں نے اس موضوع پر بنائی ہوئی ہے زفراللہ چودری کے بارے میں ہے اور وہاں پر بلکل ٹھیک سن اور ڈاکومنٹس میں نے لگائے ہیں مرزے محمود نے اپنا ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی جس کو اس نے اس کا نام احمدیہ مسلم پارٹی رکھا اور اس کا جو ہے نا چیئر مین بنا کر زفراللہ چودری کو اس نے ایک وفت بھیجا یہ جو ساری پولیٹیکل پارٹیز میں تو وہاں پر جب انہیں پتا لگا کہ یہ مرزائیوں کی پارٹی ہے تو مسلمانوں نے تو جوتے مارے ہندو نے بھی جوتے مارے جو نتیجہ یہ نکلا کہ زفراللہ چودری نے آکے مرزے محمود کو رپورٹ دی کہ تیری پولیٹیکل پارٹی کا کچھ نہیں ہونے والا تو پھر انہوں نے جو پرانا ایک دشمن اسلام کا طریقہ ہے قائد آزم کے کندے پر بیٹھ کر یہ سفر شروع کرنا شروع کیا خاص طور پر انیس سو چالیس کے بعد اور قائد آزم نے اس کی دو وجہ تھی پہلی وجہ کہ قائد آزم اسلام سے اتنا واقف نہیں تھے اور دوسری وجہ تھی کہ اس وقت قادیانیوں نے قادیانیوں کے ایک طریقہ کہا رہا ہے یہ اوپر سے واقفیت بڑھانا شروع کرتے ہیں مسلمان نیچے سے اوپر جاتے ہیں یہ اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں اور ان کے بہت سارے لوگ کی پوسٹ پر تھے اور انگریز پریفر کرتا تھا کہ قادیانی کو کمیشن دیا جائے اور افسر بنایا جائے اور مسلمان کو نہ دیا جائے کیونکہ مسلمان اس کے اخلاف لڑتا ہے اور اس کو کافر کہتا ہے تو قادیانی تو اس کے جوتے چاڑتے تھے یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے تو خیر ان کا بڑا خاص طور پر پنجاب میں ان کا اثر و رسوخ یہ تھا کہ لیجسلیٹیو کانسل میں زفرولہ چودری کے علاوہ بھی کچھ قادیانی میمبران موجود تھے لیکن زفرولہ چودری ایک ہی میمبر تھا لیجسلیٹیو کانسل کا اور بعد میں ہائی کورٹ جو تھا انڈیا کا اس کا جج بھی تھا یہ تو اس بنا پر جب سار ریڈ کلف نے سرل ریڈ کلف اس کا نام تھا اس کو برطانیہ کی حکومت نے تقسیم کا انچارج بنایا باؤنڈری کمیشن اس کا نام رکھا اور مسلمانوں کی طرف سے قائد آزم نے زفرولہ چودری کو وہاں پر بٹھا دیا تو انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ کیا گرداشپور کا ظلہ جو تیرہ آگست شام سے بجے اعلان کر دیا تھا سار جان ریڈ کلف نے کہ سرل ریڈ کلف نے کہ یہ پاکستان میں شامل ہو رہا ہے جو پاکستان جانا چاہتا ہے کہیں نہ جائے تو مرزے محمود نے زفرولہ چودری کو پیغام بجایا کہ بھئی یہ تو نے کیا کر دیا یہ اور وہ خاص طور پر وہ طاقتیں جو ہندو کے ساتھ تھی ان کو کہہ رہی تھی کہ ہم تمہیں ان فیوچر تم قادیاں ہمارے پاس کیونکہ قادیاں گرداشپور میں ہیں یعنی جناب اپنا گھر بیجتی ہے دشمن کو اور شکرگڑ کی تحصیل جو گرداشپور کا حصہ ہے آج بھی پاکستان کا حصہ ہے شکرگڑ شکرگڑ گرداشپور میں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں زفرولہ چودری نے بلکہ حصول یہ تھا کہ صرف ضلع کے بیس پر فیصلہ ہوگا اس نے تحصیل ہی علاق کر دی گرداشپور سے اور مرز محمود نے ڈلی جا کر کہا جی ہمارا ووٹ علاق کر دیں یہ تو ہمیں کافر کہتے ہیں تو وہ ففٹی ٹو فورٹی ایٹ سے پاکستان میں آرہا تھا اور شکرگڑ کی تحصیل علاق ہونے کے بعد وہ یہ ایکو بوت آ رہی ہے بند کر دیں تو جب پھر یہ انہوں نے اپنا ووٹ علاق کیا تو آپ دیکھیں کشمیر میں داخل ہونے کے لیے انڈیا کا ایک ہی طریقہ تھا اور اسی لیے یہ سازش رچائی گئی تھی کادیانیوں کے ساتھ ملتے ہیں کہ کشمیر پر قبضہ کیا جا سکتا ہے کشمیر میں ایک پرندہ بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا اگر کچھ داست پر پاکستان کے حصے میں آتا ہے اور کبھی کشمیر کا مسئلہ کھڑا نہ ہوتا ہے یہ سب حرامزدگی کادیانیوں کی ہے اور انیس سو چھوہتر کی کاروے میں یا جا بختیار نے انگلی اٹھا کر پہلی مرتبہ اور میں نے جن سے بات سنیا وہ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا یا جا بختیار نے انگلی اٹھا کر کی تھی اور مرز ناصر کو کہا تھا کھڑے ہو کے جواب دو تم نے یہ غداری کیوں کی یہ کادیانیت کا انیس سو سنتالیس میں پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کے دشمنی کی رزیر ترین مسال ہے پتہ نہیں اگر دیکھیں آپ کو کادیانیوں کا زور اوپر لی سطح پر ہے آپ دیکھیں بیٹھیں کوئی موچی بیٹھا ہویا ہے کوئی ڈاکو بیٹھا ہویا ہے کوئی قاتل ہے سارے جلوکار علی بھٹو کے خاندان کی قتل کروایا ہے زرداری نے صدر بنا بیٹھا ہے آپ کا لڑکی کادیانی کو دی ہوئی ہے یہ تو حالت ہے ہم کیا کر سکتے ہیں میری بہین کو اب تھوڑا سا سمجھ آگئی ہوگی ہسٹری کے بارے میں جو یہ پوچھنا چاہتی تھی اچھا ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے کہ اگر ظرفکار علی بھٹو کو سزائی موت دی ہے سزائی موت دی ہے تو وہ اس لیے دی ہے کہ وہ اس لیے قدیانیوں کو کافر کرا دیا نہیں نہیں سن رہی ہے وہ مجھے اچھا لگ رہا ہے دیکھیں جو سٹار علی بھٹو کو جس جرم میں سزائی موت دی گئی وہ جرم جلوکار علی بھٹو نے کبھی نہیں کیا نہیں کیا محمود علی قصوری کا قاتل قتل میں بھٹو کا کوئی حصہ نہیں تھا یہ صرف لیاو الحق نے یہ بڑی ایک کو آتی ہے مجھے تو اپنی سمجھ نہیں آتی آپ سپیکر اتار دیں شاید تو ظلفکار علی بھٹو نے محمود علی قصوری کے قتل میں اس کا دور دور کا حصہ نہیں تھا اور یہ بات ہمیں اتنے وسوک کے ساتھ معلوم ہے جس کا حصہ بھی نہیں اور وہ جو کہتے نہیں تھے بونا تھا ایک لانتی قسم کا جج تھا اس کو کہتے تھے مولوی کچھ اس کا نام رکھا حالانکہ وہ مولوی شوال بھی کوئی نہیں تھا کلین چیف بونا اور اس کو بول بھی نہیں سکتا تھا ساڑھے چار پوٹ اس کا قدر تھا تو اس کو اس نے خاص طور پر چیف جسٹس بنایا لاور ہائی کورٹ کا ظلفکار علی قٹو کو سزائے موت دینے کے لیے اور یہ سزائے موت قادیانیوں کے کہنے پر ذیاو لکھ نے خاص طور پر دی تھی اور یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کیونکہ قادیانی اتنی گالیاں دیتے ہیں ذیاو لکھو دی مانو اور مرزا صاحب تو کہا کہا تھا آؤ مل کر دبا کرو کہ ذیاو لکھ کتے کی موت پہ کتے کی موت ہی تو مارا گیا توبہ کیتی پر پوری توبہ نہیں نہ کیتی ہنے حالانکہ اس کی موت قادیانیوں کے مقابلے میں بڑی عزت کی موت ہے وہ ایک ہاتھے میں مارا گیا کوئی اس میں حرچ نہیں لیکن وہ شخص قادیانی تھا اس نے ذلکار علی بھکٹو کو سزائے موت قادیانیوں کے کہنے پر دی اور آپ کہیں گے کہ یہ پیپلز پارٹگر قادیانیوں کے خلاف کچھ کیا کیوں نہیں اس کی بیٹی بعد میں آئی چناب یہ جو ہے نا اوپر پلیٹیکل سٹرکچر یہ بڑا کمپلیکس ہے یہ خاص طور پر کمپلیکس کیا کیا ہے تاکہ اگر کوئی ایک شخص اس جال میں سے نکل نہ جائے تو اس کو ایسا کرنٹ مارتے ہیں کہ اس کی پشتیں بھی ختم ہو جاتی یہ ایک جالہ ہے جس کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں نا آپ کے لیڈر ہیں وہ بھی کسی کے غلام ہیں تو وہ بس یہ ایک سلسلہ ہے اس کو توڑنا ہے تو وہی ایران والا انقلاب لانا پڑے گا اور وہ جو ہیں نا لوگ جو اس ودداری میں ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے جیسے ایران میں وہ کوٹھے پر کھڑا کر کے بتاتے تھے نا تُو غدار تیری کچھ تیرا کوٹ مارشل ایتے ہی ہو گیا وہی کرنا پڑے گی بلکل اچھا ڈاکٹر صاحب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر بنگلہ دیش ان قدیانیوں نے بنوایا ہے تو ان کو کیا مفاہدہ ہوا ہے اس میں پاکستان کو دیکھیں کیا مقصد ان کا بلکہ میں آپ کو بتاؤں پچھلے سال کا پندران اگست کا تائمز آف انڈیا نکال کے پڑے پورا چھیک آلم کا ایسے لکھا ہوا ہے انہوں نے صاف بتایا ہے کہ یہ کیوں ہنگ ہوا ہے گرداشپور پاکستان کے دوسری باؤنڈریز کا اعلان چودہ اگست کو ہو گیا انڈیا کا پندران اگست کو ہو گیا آپ کو بتاؤں گرداشپور کا اعلان رات آٹھ بجے ستانہ اگست کو ہوا کہ یہ انڈیا میں چلے گیا جب انہوں نے شکرگڑ کی تحصیل نکال دی کیونکہ مرزئی تو اتنے کم تھے کہ ان کا ووٹ نکالنے کے باوجود یہ انڈیا میں شامل نہیں ہو رہا تھا مرزئیوں کی غداری کی عظیم ترین مثال ہے یہ میں کہتا ہوں کہ اگر میں اس وقت پاکستان میں ہوتا اور پاکستان کا گورنر جنرل ہوتا میں کسی قادیانی کو پاکستان کی لائن کراچ نہ کرنے دیتا اگر کوئی کراچ کرتا تو وہاں سے زندہ بچ کرنا جاتا یہ حالت ہے قادیانیوں نے جو پاکستان لاکھوں پاکستانیوں کا خون قادیانیوں کے ہاتھ پر ہے اور آپ سوچیں آپ یہ سوال کرتے ہیں آپ سوچیں قادیان کا صرف آٹھ فیصد حصہ یا اس سے کم قادیان کے قبضے میں ہے ان کے پانچ مرزوارے گرا کر سکھوں نے خالصہ کالج تعمیر کیا میری گلتہ یقین نہیں تھے وکی پیڈیا پڑھ لو وہاں پر ان مرزواروں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں ان کے سامپ ہونے کا یقین ہندو اور سکھ دونوں کو ہے ان کی کتاب سات بچن اگر آپ کھول کر پڑھنے شروع کریں نا پنجاب میں تو آپ کو تین سال کی جیل آرام سے ہو جائے قادیانیہ نوکاو کے سات بچن کھول کر پڑھن قادیان چھ بیٹھ کے ان کے باپ میں بھی یہ جورت نہیں ہے ہندوستان میں بھارت میں ٹوٹل تعداد قادیانیوں کی ساڑھے آٹھ ہزار ہے ہندو اور سکھ مسلمان کے ہی تنا خلاف نہیں ہے جتنا قادیانیت کے زہریلے سامپ کے خلاف سکھوں نے خاص طور پر قادیان میں بارہ سور پالنے کے فارم تعمیر کیے ہیں کیونکہ مردہ مرتد کہتا تھا کہ وہ سور کو ختم کرنے آیا اور ان کے جلسہ سلانہ پر جائیں اور جو لوگ گئے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ سور آکے بیٹھ ساتی ہیں ہی در وہ خاص طور پر ان کو چھوڑتے ہیں جلسے کے دنوں میں سوال آیا ہے کہ قادیانی اسرائیل کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں قادیانی ہر کو سپورٹ کرتا ہے جو اسلام کے خلاف اور دیکھیں ان کی سپورٹ کا یہ مقصد نہیں ہے دیکھیں پاکستان کو یہ ایک بات سمجھ لینی چاہیے قادیانی انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو بیچ کر اگزسٹ کرتا ہے آپ یہ بات میری دوبارہ میں کہوں گا انٹرنیشنل لیول پر قادیانی پاکستان کو بیچ کر اگزسٹ کرتا ہے جیسے انہوں نے پاکستان کے ایٹمی راج بیجے پاکستان کے دو ٹکڑے کر دیئے اس پاکستان کو لگ کر دیا اور اس طرح انہوں نے بہت سے ایک برداس پور کا زلا دے دیا قادیانی جو ہے وہ پاکستان کو بیچ کر اگر پاکستان نہ ہو تو قادیانیت کی انٹرنیشنل لیول پر وقت ختم ہو جائے گی بہت زیادہ یہ پاکستان کو بیچتے ہیں اور پاکستان کو بیچنا ایسے ہی ہے کیونکہ یہ اس ریجن کا ایک بڑے اقیئی ایریا ہے جس میں بہت سارے ملکوں کے مفاد شامل ہیں کہ پاکستان قائم رہے تو خیر یہ لمبی ڈسکیشن ہو جائے گی لیکن قادیانی جو ہیں وہ پاکستان کے دشمن نمبر ایک ہیں اور جو آپ کچھ سوچیں جو شخص اپنا گھر گرداس پور میں جو تھا جو پاکستان میں شامل ہو رہا تھا نیچرلی تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ بھئی میرا گھر تو پاکستان میں آ رہا ہے میں نے پاکستان جانا ہے میں نے تکار چڑنا ہی نہیں پائے گا نا جی نا انہوں نے خاص طور پر کہا کہ ہندو سے بھائی تو اے رکھ کشمیر سے بھی قبضہ کر پاکستان میں ختم کر کے ایسی آئے کے آئے اچھا ڈاکٹر صاحب پلیز مسلمان اور جتنے لوگ نیچے بیٹھے ہوئے پلیز ڈبل ٹیپ کرتے رہے ہیں میرا کی بورڈ اوٹ چکا ہے رپورٹیں مارے ہیں مرضی بیٹھ کے کیونکہ یہ 298C اور 298P کی جتنی تکلیف مرضیت کو ہے نا اس کو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ رپورٹیں مارے ہیں خمبل سی ریکویسٹ ہے اچھا جی آر آر صاحب آپ نے کوئی سوال کرنا ہے سر اچھا جی آسو مونیر آسو مونیر کا دیانی ہے آسو مونیر میں میرے علم میں نہیں نہیں ابھی اس کا پتہ نہیں ہے لیکن اس کی پولوسیز دیکھیں جو شخص اپنے آپ کو صحیح ہے تو آپ سے قرآن کہتا ہے دیکھیں قرآن حفظ کرنے کا ایک اجاز ہے ایک حدیثِ قدسی ہے کہ قیامت والے دن فرشتے بعض لوگوں کو موں کے بھلگے سیٹھتے ہوئے دوزف میں لے جا رہے ہوں گے اور لوگ پوچھیں گے کہ انہوں نے کیسا ایسا بڑا گناہ کر دیا کہ تمہیں موں کے بھلگے سیٹھتے لے جاتے ہو کہا جائے گا یہ حفظِ قرآن تھے اور انہوں نے بہتان بند آپ حدیثِ قدسی پڑھ لیں گے حفظِ قرآن کا حساب بہت سخت ہو جاتا ہے اور دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ مجھے پاکستان کی تاریخ کا اس وقت تک پتا ہے جب تک ہم ہمارے لوگ پاکستان میں تھے اب بھی ہیں لیکن اب بھی اتنی واقفیت کم ہو گئی ہے نا غر آپ یہ سوچیں مجھے مجھے میری واقفیت کم ہے تو میں عاصم انیر صاحب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں وہ کہتے ہیں وہ سید ہے تو میں ان کی بات کو سلیم کر93 اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب والکمہ سوال کر کے آپ چلے گے میری بھی گل رستج کارٹ چھوڑی ہے شاید بھائی اگر ایک سسٹر آئے سنگرہ پر آکے گل لگے سنگرہ تا میں آپ پر آیا ہواں کیونکہ تھوڑ دے پہلا وہ نا سکھاں دی لائف تا بیٹھے سن تمہنے کی صرف ہیو کہنا چاندہ سا بھی اتھے جا کے توسری بشخص اچھی ہو جو نا جس جہاں تا بیٹھے سن جتنی دل تو اچھی ہنگرہ کار لو سرچ ہنگرہ کار لو خدا کوئی فائدہ دیں نہیں وہ جو انا ابھی نئی نہیں ہے ٹھیک ہے ان کو پتہ نہیں ہے جتنے میں چھوڑ دیں چینج کر دیں اگر سسٹر نیچے بیٹھی ہوئی ہیں اگر سسٹر نیچے بیٹھی ہوئی ہیں تو پلیز جتنی یہ براد چلتی ہے صرف انہوں نے کی پتہ چل جائے بھی انہوں نے جا کے جتنی بھی تسسی اچھی کار کرو گے گو توڑا مدا کے اڈان گئے صرف انہوں نے کی دسڑیں واسی میں نہیں نہیں میں آپ کو ایک بات ارس کر دوں ہم میں آپ کی بات دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قادیانیوں کی اوقات کوئی نہیں ہے آپ کو یہ میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ جو ان کے پاس جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ نے جب سے جانا بنا نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب میں ڈاکٹر صاحب میں سمجھاتا ہوں علی بھائی پتہ بات کیا ہے جتنے بھی دوست صاحب آپ کیونکہ کونٹنٹس کو چینج نہیں کیا کریں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ جو براڈے چلا کے جتنے بھی انٹی مسلم اور اسلام کو ٹارگٹ کریں براڈوں کا حصہ نہیں بنیں اور نہ ہی ان سے جا کے سوال پوچھیں اور کریں یہ گستا ہی کریں گے ٹھیک ہے یہ گستا ہی کریں گے اور اس میں آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں don't give them like you know جانا ہی نہیں جائیے میں کہتا ہوں پکا بھائی کاٹ ساں سسٹر کی اے تو اسی شارٹ کر لفتانگ کیا ہے اور بھی بھائی ملکم ساں نو بھائی ملکم ساں شاہ صاحب اکال قدمی ہے پلیز جیڈاکس جی انکل اقبال جی انکل اقبال کرو کل سب سے پہلے اسلام علیکم سلام اقبال صاحب سلام تو مجھے کرنا بنتا ہے آپ کو کیوں نہیں کیوں آپ صحیح زادہ ہیں صادات میں سے ہیں کیوں نہیں آپ حافظ قرآن ہے ماشاء اللہ میں سے زیادہ علم رکھتے ہیں اقبال صاحب میں آپ سے قرآن سنے 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 اچھا انکل اقبال کا سوال میرا ایک بڑا امپورٹن سوال میرا صرف قویسچن ایک تھا آپ کے آنے سے پہلے یہاں پر ایک مچھوڑ دے دفعہ کریں وہ آئے ہوئے تھے شاید صاحب سے مچھوڑی کے مطلق پوچھنا چاہتے انکل اقبال میری جاندے سوال کر کے ٹائم کیوں ویسٹ کر دے اے دے تو پہلے پھر ہسٹری درہائی ہے روپیٹ کریے دفعہ کرو اگو میرا سوال لو ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ لفظ یوز کیا کہ قائد اعظم پارسی تھے وہ پارسی خاندان سے تھے پارسی نہیں تھے وہ مسلمان تھے اس کا کوئی آپ کو پروف اور یہ کیونکہ نیچے وہ تصاری دنیا کو پتا ہے ان کی بہن پارسی تھی اور وہ کبھی مسلمان نہیں بلکہ وہ انڈیا سے آئیں نہیں اور وہ ایک مرتبہ آئیں انڈیا سے جب قائد اعظم کی وفات ہوئی اور اس کے بعد بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ ان کی بیوی کی بات کر رہے ہیں نا نہیں نہیں ایک بہت پوری ڈاکٹر صاحب ایک فاطمہ جناتی ایک اور خاتون تھی بیٹی تھی یا بہن تھی بڑا قریبی رشتہ بیان کیا جاتا ہے بیٹی تھی میرا خیال ہاں جی شاید بیٹی تھی ان کے جی ٹھیک ہوگے ڈاکٹر صاحب اچھا ڈاکٹر صاحب آپ میرا ایک دوسرا سوال ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب میرا جہاں تک پڑھا یا دیکھا ہے نا حضرت جناب محمد علی جنات جو تھے قائد اعظم وہ انہوں نے پارسی خاندان میں شادی کی تھی ان کی بیوی پارسی تھی سکتا ہے آپ ٹھیک کہتے ہوں لیکن ان کا کوئی تعلق ہے پارسی خاندان سے ہاں جی ان کی بیوی جو تھی وہ پارسی تھی وہ خود نہیں تھے سمجھیں ٹھیک ہے پھر وہ یہ مجھے پتا ہے ان کا مسلک شیعہ کا تھا لیکن شیعہ تو مسلمان ہے ماشاءاللہ سب مسلمان جی جی آجا پچھنا جی پھر میں گو میرا question یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں یہ سارے جو آپ نے جو question بتایا ہے کہ قادیانی ہمیشہ اوپر سے نیچے آتے ہیں باردر ڈالتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے اندر یہ سب جنرل جو ہیں یہ سب اتنے پڑے لکھے سب کچھ ہو کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ نا جی اپنا اسلام کیا چیز ہے دین اسلام کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو خاتم النبی جین کلاہے گئے ہیں انہوں نے دین کو مکمل کیا جہاں ان کا آخری خطبہ جو مردانِ عرافات میں اس وقت آپ نے اپنے سارے صحابہِ کرام کے سامنے جو پیش کیا اس وقت کیا ان کو ان چیزوں کا کوئی علم نہیں ہے یقیناً علم ہے آپ کو کس نے کہہ دیا کہ انہیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے اس کا جواب تو صدیوں پہلے محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی سوال اٹھایا جاتا تھا آپ کو اس کا علم نہیں ہے تو آپ کو پتا ہے اس کا جواب تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوئے ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں پڑھ کر سناو نہیں نہیں وہ تو ٹھیک کہ پڑھ کر سنا دیں شاہدہوں کے لئے میں نے بھی اسی نئے ریشن نہیں لیا کہ آپ پڑھ کر سنا دیں ایک زیکر صاحب شاہد صاحب میں آپ کو سن لیں جواب پڑھ کر سنا دیں یہ قرآن پاک میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیت کرو یا نہ کرو ان کے لئے برابر ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر محلگہ رکھی ہے سیل نہ اندر جاتا ہے نہ باہر آتا ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑھا ہوا ہے اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہیں اللہ تعالیٰ نے سب تیار کر رکھا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْجَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ اور باست لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم خدا پر اور روزے آخوت پر ایمان رکھتے ہیں اے ہی مرضی ہے نا جی کہتے ہیں وَمَنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْجَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بُومِنُونَ لیکن وہ ایمان نہیں رکھتے ایسے مرضی ہے بڑی تفصیل ہے جی ان جیسے لوگوں کے بارے يُخَادِعُنَ اللَّهَ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو وَالَّذِينَ اور ان لوگوں کو آمنون جو ایمان لائے وَمَا يَخْدَعُنَا اِلَّا نْفُسَا ہُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اور یہ اپنے سواہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ اس سے بے خبر ہیں فِي قلوبِهِمْ مَرَضٌ ان کے دلوں میں مرض ہے فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضَ اللہ نے اس مرض کو بڑھا دیا وَلَا هُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا قَانُوا يَقْزِبُونَ اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا وَائِزَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جائے لا تُسْتَدُو فِي الْعَرْضِ کے زمین میں فساد مت پھلاو قالو کہتے ہیں اِنَّا مَا نَانُوا مُسْلِحُونَ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں اللہ جی مردی آئی کہنے کے نہیں دیکھو یہ بلا شبہ مفصد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے وہ عام قادیانی خبر نہیں رکھتا وہ اپنے آپ کو واقعی مُسْلِح بنا پھیرتا ہے آگے سنے وَائِزَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے قالو کہتے ہیں کہ ہم بے فکوفوں کی طرح ایمان لے آئے اہی تک اندھنے ایسان کہ ہم بے فکوفوں کی طرح ایمان لے آئے سن لو کہ یہی بے فکوف ہیں لیکن جانتے نہیں وَائِزَا لَقُلْنَا سِنَا آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَائِزَا خَلَاؤُوا الْا شَيَاتِينَهِمْ قَالُوا اِنَّا مَعَاكُمْ اِنَّا مَنَا نَحْنُوا مُسْتَاذِينَا اور جب یہ لوگ جب مؤمنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں ہسی تو مسلمان ہے کہندہ نہیں تانو آکے کہ میں مرضائی ہے ہی نہیں اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان سے حسین راکھ کر رہے ہیں ان سے خدا ہسی کرتا ہے اور انہیں مولت دیے جاتا ہے کہ شرارت اور سرکشی میں بڑے بہک رہے ہیں کہ اقبال صاحب ہے مجھے تو بڑی پرفیکٹ دیفینیشن یہاں نظر آ رہی ہے مرضائیوں کی آپ کو نہیں آتی اچھا ڈاکٹر صاحب جی پرفیسر صاحب ایک منہ شہدوئی ماشاءاللہ پرفیسر صاحب آپ نے السلام علیکم ورحمت اللہ وآلہ علیکم السلام ورحمت اللہ آج یقین کریں کہ یہ جو آپ نے اس کی تفسیر بیان کیا یہ پہلے رکوع کی دوسرے رکوع میں ہوتا ہوں کہ میں حالانکہ یہ یہہودیوں کے کانٹیکش میں بیان کیا کرتا تھا لیکن آج یہ اس دور میں جو پرفیکشن آپ نے آج تھی دارسہ مجھے نیچے اتار دیا گیا تھا اس لیے میں آپ کا جواب نہیں دے بڑا ہی یقین نہیں نہیں ہونسان ریٹارڈنگ چننی پہے گی اس کی تفصیل جو ہے نا بہت کمال آپ نے اس کی جو ہے نا انٹرپلٹیشن کی مجھے یقین کریں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جو ہے نا سامنے کاریانی ہو اور اس کو یہ چیز جو ہے نا بتائی جائے کہ وہ اس دور میں یہودوں نصارت ہے اس دور میں تم ہوئی ہے ویسی ہیں مطلب عقائد کے حساب سے اس دور میں مسلمہ کجاب بھی یہ کہتا تھا وہ بھی اس دور کہی ہے قبلہ آپ نے کمال کر دیئے یقین کریں نہیں نہیں آپ کو بھی نا سامنے میں نے ایک چیز اور پوچھنی ہے آپ سے ایک سیکھنے دوست میں نے وہ پوچھنی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حجاتی زندگی میں انہوں نے ان کئی کافران کو اور کئی ایسے لوگوں کو ڈھیل دی تھی ان کو بھی وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ چھوڑ دو ان کی حالت کے اوپر وہ کیا وجہ تھی دیکھیں اسلام جو ہے نا اس میں بڑی شرائط اور قابنین اشریعت اسی کا نام ہے نا کہ آپ لا اقرافت دین ہے جو اہلِ یہود سے اہلِ کتاب سے بلکہ کہا کہ اہلِ کتاب سے کہا کہ کل آپ ان سے کہہ دیں کہ آؤ ہم سے بات کرو ان چیزوں کے بارے میں جو ہمارے تمہارے زمان کا ان سے تو بات پچیت کرنے کی بھی قرآن پاک نے دعوت دی تو جب ایسے لوگ ہوں گے تو پھر تو اسلام کہے گا کہ ٹھیک ہے ان کو کرنے دو اور اسلام کا توکہ میں لا اقرافت نہیں لیکن جب زندیق کا واقعہ ہوا اسود الانسی کی بات ہوئی سجاب دن اتھارس کی بات ہوئی تلحہ اسدی کی بات ہوئی اور مسلمہ القضاب کی بات ہوئی تو پھر کوئی نرمی نہیں جتھائی گئے آپ نے اس بات میں گورت دیا میں کر رہا ہوں آپ گورت میں سون رہا ہوں آپ کو اسی لیے کیونکہ میں نے آج ایک عربی کی براد کے اوپر جا کے کہا تو اس نے مجھے وہ بیٹھا تلقین کر رہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کے ادھر پاکستان سے انڈیا سے یہ احمدی آئے ہیں تو ان کو رہنے دو یہ کرو وہ کرو وہ ان کے ساتھ ایک قسم کا سہولت کاری بتا رہا تھا عربی زبان میں پھر جب میں نے اس سے تھوڑی سی بحث کی تو وہ اپنے پوائنٹ کو بدل گیا نہیں ہوتا قبیلے دا ہونا ہے نا دوسری کو پوچھ لانا تھی بتر کےڑے قبیلے تو ہیں بس اندھی گلتی ہوگی آچھا اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ حامر صاحب کیا حال ہے حضور علی شان دعائیں آپ کی دعا کرنے کے قدر حضور علی شان حضور علی شان ایک اور نیا کرٹ نکلا ہے ایک اہمتی کرٹ تھا ایک اور کرٹ نکلا ہے ان کا سٹار بنا کے انہوں نے ایک نشان لگایا ہوا ہے اپنا اچھا وہ کونس ہے وہ بھی کہتے ہیں مارا ایک اور ماں مہدی آگئے تو انوزباللہ دیکھیں چھوٹے بڑے بڑے مہدی آئے چکے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں سب سے مشہور مہدی مرزا تو اس کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے حالانکہ وہ بھی جھوٹا ہے اس کا نام ہے جی سوڈانی مہدی میں کہتا ہوں اس مہدی کے ماننے والے مرزائیوں سے کئی گناہ زیادہ ہیں اور مرزائی تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو جھوٹ پر زندہ ہے میں کہتا ہوں یار بڑے اکمال دیگال ہے اگر کوئی کبیلہ یا کوئی کلٹ جو ہے شرف جھوٹ پر زندہ ہے نا تو وہ کہا دیا نہیں ہے وای کڑو حقیقت تین لاکھ بھی نہیں ساری دنیا چاہتا ہے جب لوگوں کو یہ بات پتا لگتی ہے نا اور تحقیق سے ان کے سامنے آتی ہے اور انٹرنیشنل لیول پر فگرز ہیں بائیس کروڑ کیا یہ بائیس لاکھ بھی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب ایک لاکھ کے نزدیک تو یہ جرمنی میں کٹھے ہو گئے ہیں جرمنی میں ان کا بہت سب جاتا ہے انکل اکبال ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب انکل اکبال تسی کیوں وہ ہو جی سوال کر دیو نہیں 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 کوئی نہیں کرنے دیو ڈاکٹر صاحب کل یہ دیگانی کل میں براد دے اٹھے کہ وہ جینہ آیا سی مردائی ان میں سارا جلسے دے پوری پوری فوٹو دو ہائیے اگر یہ کادیانی ثبوت لے کر آ دے نا کہ جرمنی میں ایک لاکھ کادیانی ہے میں دس ہزار ڈالر اس آدمی کو اسی وقت دوں گا ان کا ڈاکٹر صاحب انہوں نے ثبوت کیا لانا یہ بھی بات سن لے انہوں نے اپنی تجنید کا ریکارڈ مجھے دکھانا حالانکہ وہ بڑا جالی ریکارڈ ہے اور اس کی تصدیق اس کی جماعتوں سے دینی ہے طریقہ بھی بتاتا ہوں میں ہے کوئی نہیں جی کہاں ہے ایک لاکھ جرمنی میں یہ سب جھوٹ فراڈ ہے دھوکہ بات لیے آچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے بات فینش کر دی آپ نے بہت ٹائم لے لی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ دوسرے دوستوں کے بھی جوئے نے ٹائم دیا جائے ٹھیک ہے مائن نہیں کیجئے گا آچھا ڈاکٹر صاحب کل ایک اپنے مسلمان نے ایک بیان دیا ہے میں اس بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ شخص کہتا ہے کہ جناب اگر کوئی مرضی اگر کوئی مرضی کہتا ہے کہ مرضے پہ موتر شلوار کہتا ہے تو ان کو کہنے دیں کیونکہ یہ ان کا حق ہے اور وہ جناب ان کا قیدہ ہے اور کہنے دیں اور اپنے مسلمانوں کو جناب جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ کرٹیسائز کرنا ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم اگر کوئی مرضی یہاں پہ آکے اس کو موتر شلوار کہے کیا یہ اسلام کی توہین نہیں ہے اس کی اجازت ہی نہیں لیکن بات یہ ہے کہ کسی یہ بڑی ایکٹو آتی ہے شاید ہے آپ یہ سیکر میں نے صرف ہیڈ فون لگا نہیں وہ پتہ نہیں کیوں آپ اس کا ری سیٹ کریں تھوڑا سا ہاں آپ ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا صلاة و سلام ناوز بللہ ایک مرتب کے لیے اور ایک کتاب کے لیے پڑھنا تو جائز ہی نہیں یہی بات تو مسلمہ قضاء آپ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ مسلمہ اس کا نام تھا جی میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں بہت بڑا حکم لانتا ہے اس کا باپ بھی بادشاہ اس کا دادا بھی بادشاہ اس کا پردادا بھی بادشاہ تھا اس کی امامہ کا داروح الحکومت آج ریاض کلاتا ہے آپ اس سے اندازہ کریں کہ کتنی بڑی حکومت تھی اس کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کا نام بگاڑ کے مسلمہ کر دیا یہ لگا دی ساتھ مسلمہ کا مطلب ہے خبیص گرا ہوا کمینہ مسلمہ کا مطلب ہے ثابت شدہ عزت والا شان والا اور آپ اس پر یہ جب حضرت حبیب رضی اللہ عنہ ہو بطور صفیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر گئے مسلمہ بار دور کہتا تھا کہ مجھے درود اسلام بھیجو وہ کہتے تھے مجھے سنائی نہیں پڑھ رہا تو کیا کہتے ہیں وہ جب بھی انکار کرتے تھے وہ ان کی دسم کا ایک حصہ کار دیتا تھا یہاں تک کہ آپ کی شہادت ہو گئے تو یہ جو ہے ایک مرتد کے لیے صلات و سلام پڑھنا پڑھنے والے کی بھی شزا ہے اور جس پر پڑھا جائے اس کی تو ظاہر ہے بہت بڑی شزا ہے اس کی اجازت نہیں ہے اس کو سننے والا بھی گناہکار کہنے والا دولانتی ہے یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان مسلمان مرزے پہ لانت بھیجیں یا نہ بھیجیں ضرور بھیجیں یہ تو حکم ہے اللہ کا اللہ تعالیٰ نے کہا اولائے کا جزا ہو انہا علیہی لانت اللہ ہے والملائکات وننا سے اجمعی حضرت اگلی بات میں سن لیں ہم لانت بھیجیں یا نہ بھیجیں لیکن ان کے اپنے اس کو مرزے کو صلات و سلام کہنے سے موتشلوار کہنے کی وجہ سے اس کی سزا بڑھتی رہے گی بلکل بڑھے گی انشاءاللہ یہ میں کہہ رہا تھا ہا نہیں انشاءاللہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایسے لوگوں سے کہ ان کو جہنم سے کبھی ازادی نہیں دی جائے یہ لکھا ہوا ہے قرآن پر یہ کہتے ہیں جو کوئی نہیں جی سال دو سال دو چار دن سانو زاب ہو جائے گا تو چھٹے سارے اور قادیانیوں کا تو عقیدہ ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ قادیانیوں قادیانیت کے دو بڑے بڑے حصے ہیں یہ جو خلافت گروہ خاص طور پر یہ جو کلٹ ہے نا یہ سب سے گھٹیا ترین کلٹ خلافت گروہ ہے جو مرزا غلام قادیانی جو تھا مرتد ہے اس کے حکم کی خلاف بڑے دی ہے یہ خلافت کوئی قادیانی آ جائے اور مجھے کہے کہ ایسی بات نہیں ہے مجھے ثابت کر دے میں اسے موں مانگائے نام دوں یہ جو خلافت جس کو یہ کہتے ہیں نا جس کو کہتے ہیں ہم میں تو خلافت ہے جی یہ خلافت پر سے مرزا غلام قادیانی کے حکم کی صریح خلاف بڑی ہے اس نے کسی خلافت کا ذکر ہی نہیں کیا بلکہ اس نے تو خاص طور پر منع کیا تھا تو جب ایک کلٹ قائمی مرزا غلام قادیانی مرتد کے حکم کی خلاف بڑی میں ہے تو آگر صلی اللہ تو سلام سنایا تو پھر تو ڈبل لانتی ہو گیا نا وہ قادیانیوں کو اپنا ہی نہیں پتا ہے کہ وہ کیا چیز ہیں پہلے تو تم فیصلہ کرو قادیانیوں کہ تم مرزا غلام قادیانی مرتد کے ماننے والے ہو کے نہیں اگر تم مرزا غلام قادیانی مرتد کو کچھ مانتے ہو تو یار انہوں چوٹا کہنا تے بند کر دو نا ڈیٹا برت پوچھو مرزا ایکسپلیسٹلی لکھ کیا میں 18441 پیدا ہویا میں حرام دی الادسہ میرا پیو نامعلوم ہے وہ خود کہہ کے گیا تم کہتے ہو یہ ٹھیک ہی نہیں ہے وہ تو اٹھارہ سو پینتیس میں پیدا ہو یہ کتنی ہے جیبہ مرزا کہنتا ہے کہ اسلام کے آنے کے تین سو سال بعد قرون سلاسہ اس نے لکھا ہے کرن صدی اور قرون صدی سلاسہ منٹین واحد سلاسہ آربا خمسہ یہ جو گنتی ہے عربی زبان کی سلاسہ تین کو کہتا ہے اسلام کے آنے کے تین سدھیوں بعد ہی تہتر فرکے سہتر گروہ بن چکے تھے مرزا مرتد ہے تم اوپر سے تابعیلیں پیش کرتے ہو شیطانی تمہیں تو جھوٹے پڑھنے پچھا یہ سرے عام لٹکا کر کہ تم مرزے کی بھی توہین تہساریاں تہہین اپنی بھی توہین اکل ماری گئی یہ تاڑی مرزیو یہ چھوڑو یہ جو خرافات تم نے یہ جو تمہاری خلافت ہے یہ مرزے قادیانی کے حکم کی بھی اخلاف پڑتی ہے یہاں تو انہوں منو تے خلیفیہ انہوں چھتر مار کے کر دو یہ نہیں مننا تو پھر اس تر لانت پہ جو مرزے قادیانی تے خلیفیہ پہ پچھے ٹھوڑے پڑھو انہوں نبی بنا لو اچھا جے صاحب آپ نے کچھ کہنا تھا جب بھی ان سے کوئی بیعر سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہماری ایک بڑی منظم جماعت ہے اور ہم ایک سال سے زیادہ سے ہیں جوٹ بولیں میں تو ایسی کہا کہ جوٹ بولتے ہاتھ بات پر جوٹ بولتے جی ڈاکس ساب اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں پلی کہ 1974 کی کاروائی پڑھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اپنا نام جو مردہ غلام قادیانی کے آخری وسیعت ستانہ اکتوبر انیس سو سات کو کی گئی اس کی وسیعت جو اس نے ہاتھ سے لکھ کر دی کہ میرے بعد ایک انجمن اس سلچلے کو چلائے گی اور اکثریت رائے سے کیا گیا فیصلہ 114 کو اسی لیے لاہوری جماعت وجود میں آئی یہ وجہ ہے لاہوری جماعت بننے تو مرزئیوں کو تو میں صاحب کہتا ہوں کہ مطلب جھوٹ بولتے ہیں یہ ان کی تنظیم کی یہ حالت ہے کہ مرزے ناصر نے کہا کہ میں تو کوئی پتہ ہی نہیں وہ نے کہا گیس کر میں کی گیس کر اور گیس کیا تو اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ یا جا بختیار نے جھوٹا اٹھا لیا آت میں اور کہا کہ تو چھوٹا ہے ان کے ہاں کوئی تنظیم نہیں ہے میں آپ کو یہ بات کے یقین دلاتا ہوں قادیانیت جو ہے وہ ایک ہی حربہ اختیار کرتی ہے ان کو قابو میں رکھنے کے لیے اخراج از جماعت اور جب یہ اخراج کرتی ہے تو جان بوچ کر اس کو سزا بناتی ہے سزا کیسے بناتی ہے پوری دنیا میں خط لکھتی ہے کہ جناب نے مرتد خلیفہ دے حکم دی خلاف وردی کی تھی کوئی الٹا سیتا جیسے مرزا قادیانی کے دور سے ان میں حقیقت نہیں ہوتی یہ ان کا اپنا گھڑا ہوا ہوتا ہے سب سے کامل الزام اخراج کا یہ ہوتا ہے کہ خلیفہ کے حکم کی خلاف وردی کی کی دوسری بات ان میں آپ تنظیم کہتے ہیں اور ان میں تو یہ بتایا جاتا ہے قادیانیوں کو کہ بھائی صاحب اگر تم نے جماعت میں واپس آنا ہے تو خلیفے سے معافی مردہ غلام قادیانی جسے کہا جاتا ہے اس کا اصل نام غلام سن دی وہ چھوڑوں کے خاندان سے تھا تو اس کو سلطان عبن نے اتنا موں پر مارا تھا کہ دانت بھی ٹوڑ گئے اور موں بھی سو جارا مہینوں تک تو ان میں کوئی تنظیم نہیں ہے یہ آپ کو بہت غلط فہمی لگی ہے سے علاق ہو جائیں کہ میں چندہ نہیں دیں دیں جو میرا پھوٹ نہ وہ کچھ بھی نہیں کریں گے اور ان کی جماعت کے پچاس فیصد میمبران جو ہیں جن کا تجنید نمبر ہے ان کو چندہ نہیں دیتے اور اکثریت ایسی ہے جو کبھی کبھار چندہ دے چھوڑتے ہیں یہ جو ریگولر چندہ دینے والے ہیں یہ تو بہت ہی کم بے فکر قسم کے لوگ ہیں جن کو کچھ فتح نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے اور وہ بہت کم تعداد میں ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ روز نیا چندہ آتا ہے کہا جاتا ہے وسیعت کرو حالانکہ کبریں بیچنا گناہ ہے تنظیم کی کہاں مجرم وروح رکھتا ہوں مجھے ٹھیک کر دیں اگر میں غلط کہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو انیلسز میں یہ بات آئی ہے مطلب میں تھوڑا ڈیٹا کولیکٹ کر رہا تھا تو جن لوگوں نے شروع میں قادیانیت قبول کی تھی وہ لوگ بلکل اسلام کا بیس نالج بھی نہیں رکھتے تھے مطلب جنہوں نے مرزا پہ ایمان لائے تھے ناؤز بلا ایمان تو نہیں میں کہوں گا مطلب اس کو مانا تھا اسلام کے بارے میں کیا ایسا ہے کہ نہیں اگر آپ مرزا قادیانی کی تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں انہوں نے تین کتابوں کو صفحہ حسطی سے مٹانے کی کوشش کی ہے قادیانی نے خاص طور پر جالی قلافت گروہ جو ہے ایک کا نام دیدے حق ہے ایک کا نام دو کافروں کی کہانی ہے ایک کا نام دل شکفت ہے یہ امام دین کی لکھی رہی ہے جو اس کا نام نحات کزن تھا اس کا جو مو بولا باپ مرزا غلام مقتضا تھا اس کا چھوٹا بھائی مہید دین تھا اس کا نڑکہ تھا نظام دین اور امام دین قادیان میں کوئی مسلمان نہیں تھا قادیان خاق روبوں کا ایریا تھا یہ مغلائی کہلاتے تھے اور مغلائی مغل کے نوکر کو کہا جاتا ہے جو فرش صاف کرنے والا ہوتا تھا آپ آج بھی ڈکشنری ریختہ میں مغلائی لکھ کر دیکھیں آپ کو بتا لگے گا صفائی کرنے والے کا نام مغلائی ہے جو مغلوں کے گھر میں صفلائی کرتا تھا نظام دین نے ایکسپلیشٹلی لکھا ہے کہ ہم مغلائی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا مذہب بالمک ہے ہم اسلام کو عیسائیت کو ہندویزم کو سیکھ ازم کو غلط سمجھتے ہیں وہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے میرے پاس کتاب موجود ہے آپ کو میں دے سکتا ہوں تو مرزا غلام کا عدیانی پیدا ہی